نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد قرآنی اذکار یا حدیث کے جو اذکار صبح میں پڑھنے کے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے سننب بھی یہی ہے کہ ان کو پڑھا جائے اور اس کا سواب ہے اس کی برکت ہے اور اسے دن بھر میں گھر کے اندر آفیت رہتی ہے خیر رہتی ہے اسی طرح شام کو پڑھے جائے لیکن اگر کوئی پڑھ نہیں سکا یا کسی وجہ سے پڑھنے کا معمول نہ ہو سکا اور وہ سن لیتا ہے اپنے کسی خاص موقع پر اس نے آج کل ریکارڈنگ مل جاتی ہے تو ریکارڈنگ سن لی صبح کے اذکار کی تو بہرہا اس سے بھی کچھ نہ کچھ برکت تو حاصل ہوگی لیکن سنت کا وہ سواب نہیں ملے گا جو پڑھنے پر ملتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ پڑھ ضرور لے آیت القرصی اور چاروں قل تین مرتبہ پڑھ لینا اس لیے بسم اللہ تین مرتبہ تو یہ کچھ بنیادی اذکار کا معمول بنا لے سبحان اللہ تو یہ کچھ اذکار وغیرہ کا معمول اگر رہے اس کو تین دفعہ پڑھ لیا جائے اور جو دعائیں اس کے علاوہ تو انشاءاللہ خیر و برکت رہے گی تو انشاءاللہ خیر و برکت رہا